مولانا حافظ امام اجاز احمد نقشبندی دامہ برکاتہو سنٹرل مسجد لٹن موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بہ سہادت کا جو یہ دن منایا جاتا ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور اس موقع پر ہمیں کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے اور سالہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے وسلم کو زیادہ سے زیادہ یعنی اس کی تشریح کرنے کے لیے عام کرنے کے لیے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو ڈالنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے بہت شکریہ روز میں اس سے بات کرنے کا آپ نے میرا سوال تو سن لیا کیا کہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو بہت شکریہ محترم جناب بائی شراز خان صاحب اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ان دونوں آیات میں اگر غور وحوز کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُ یہاں لام تاقید کا لیا گیا ہے فَلْيَفْرَحُ خوب خوشیاں منایا کرو خوب جشن منایا کرو اور جب ہم پوری دنیا کی نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں اس کی تخلیق ہیں جو حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان تمام نعمتوں میں اللہ تبارک وطالعہ کے جتنے بھی فضل ہیں اس کے کرم ہیں اس کی مخلوق پر ان تمام نعمتوں میں اور فضل میں سب سے بڑا فضل سب سے بڑی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے جو اللہ تبارک وطالعہ نے اہلِ ایمان کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ البتہ تحقیق اللہ تبارک وطالعہ نے اہلِ ایمان پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیج دیا ہے جو ان کا تذکیع نفس کرتا ہے ان نے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ انسانیت ان کی تشریف آوری سے پہلے کھلی گمرہی میں تھی اور اللہ تعالیٰ اشار فرمتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس جو اس جہان کے لیے ساری کائنات کے لیے اور خصوصاً اہلِ ایمان کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے جو نعمتِ عظمہ ہیں اس نعمتِ عظمہ کے ملنے پر آپ کی تشریف آوری پر آپ کی ولادتِ با سعادت کے موقع پر امام کرتے ہیں جلسے کا اتمام کرتے ہیں اور ان محافل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ با سعادت کے حوالے سے آپ کے جو کمالات ہیں آپ کے جو موجزات ہیں آپ کے جو خصائص ہیں آپ کو جو خصوصیات اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے عطا کی گئی ہر ایک نبی کو اللہ تبارک وطالعہ نے کمال عطا فرمائے ہر ایک نبی کو اللہ تبارک وطالعہ نے موجزات عطا فرما کر کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا لیکن جب امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں مبعوث ہوئے اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو سرپہ کمالات اور سرپہ موجزات بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے اسی مناسبت سے ہم آپ کے کمالات آپ کے خصائص کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ان محافل کے انعقاد کا بنیادی مقصد کیا ہے اور ہمیں کیا لیسن لرن کرنا چاہیے کیا سبق سیکھنا چاہیے آج جب ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کی زبون حالی کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے مغلوب ہونے کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے تزلزل کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے سمجھ میں آتی ہے فکر میں آتی ہے کہ ہم نے قرآن اور احادیث کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ آپ کا عصوہِ حسنہ آپ کے اخلاقِ عالیہ وہ آپ کی تعلیمات جو آپ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں صحابہِ کرام ادوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے توصل سے ہم نے ان تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور جو ان محافل کی اصل روح ہے ہم نے اس کو بلا دیا ہے اور ہماری نوجوان نسل بے را روی کا شکار ہو چکی ہے یہی وہ نوجوان نسل ہے جس سے ایک ڈرگ ڈیلر پیدا ہو رہا ہے ایک ڈاکو پیدا ہو رہا ہے ایک فتنہ و فساد برپا کرنے والا معاشرے کے امن و سکون کو تباہ و برباد کرنے والا یہی معاشرہ اس کو جنم دے رہا ہے اور ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو قرآن کی طرف لائیں دین کی طرف لائیں اللہ تعالیٰ کے گھروں کی طرف لائیں اور ان محافل کا حصہ بنا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے عثمہ حسنہ کے نور سے ان کے دلوں کو ان کے قلوب کو ظاہر اور باطن کو روشن اور منور کریں تاکہ وہ اکا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے دونوں جہانوں کی سرخوری کامیابی اور کامرانی حاصل کریں جب آپ کے نمازی مسجد میں آتے ہیں تو راستے بلان کر دیتے ہیں اور جمعہ پرنے آتے ہیں یا نماز پرنے آتے ہیں بسیز اور ایمبولینسیز نہیں گزر سکتی ہیں اسی طرح ہم اپنے لوٹن شہر کی طرف بات کریں تو جو گند ہے یعنی گلیوں میں کورا پھیکنا اس کو گندہ کرنا محول بتمیزی کا ایک محول توفاہنے بتمیزی ہوتا ہے تو یہ سب کی کس کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں اگر آپ کسی کو تکلیف دے کر مسجد میں جا رہے ہیں نماز پرنے کے لئے اور لوگ تکلیف میں ہیں تو وہ نماز میرے خیال میں اس کا ریوارڈ اس طرح ملے گا یا نہیں ملے گا آپ کیا کہیں گے شراظ خان صاحب آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے اور ایک اہم ایشو کی طرف ہماری توجہ بلکہ ہماری لوگل کمیونٹی کی ہمارے سامین و ناظرین کے توجہ مبزور کروائی ہے ہمارے امارا دین اسلام جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی اور نظافت کا ہمیں حکم دیتا ہے تعلیم دیتا ہے صفائی اور ستھرائی کی دین اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصف ایمان فرمایا ہے ان نظافت من الائیمان ان تمام احادیث میں جب ہم غور و حوز کرتے ہیں تو پتہ جلتا ہے کہ دین اسلام میں صفائی اور ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو اٹھا دینا یہ صدقہ ہے ہر ایک فرد کی معاشرے کے ہر ایک شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گروہ میں صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اپنی سوچ اپنی فکر ہم لوکل اتھارٹی کے ساتھ لوکل کانسل کے ساتھ مل کر جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اپنے معاشرے میں اپنے سوسائٹی میں اپنے علاقوں میں اپنے راستوں پر اپنی روڈوں پر جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی کا اتمام کریں گاڑیوں کے حوالے سے وہ بھی عرض گاڑیوں کے گاڑیوں کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ کار پار کا اعتمام کریں جتنے بھی ہمارے لوکل ادارے ہیں ہماری مساجد ہیں سکول ہیں مدرسے ہیں وہ سب مل کر جو ہے اس لٹن شہر کے اندر ایسی کار پار کا اعتمام کریں تاکہ اس مشکل سے ہم سب کو چھٹکارہ اور نجات مل سکیں بہت شکریہ حافظ اجاز احمد نقشبندی امام مرکزی جامعہ مسجد لٹن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادایات اور ان کے اسوائے حسنہ پر ہم چلتے ہوئے اپنی زندگیوں میں دوسروں کو اگر تکلیف پوچھائیں گے تو نہ ہی ہماری نماز قبول ہوگی چونکہ اکوکل ہے بات کہ بہت زیادہ ارشادات ملتے ہیں حضور کی سنت کو دیکھیں لائی ہوئی شریعت کو دیکھیں لیکن اسلام کے بارے میں ہم نعرے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو اس پر ہم پورا نہیں ہوترتے جیسے امام صاحب نے فرمایا بہت شکریہ